اسلام علیکم بہت شکریہ یہ بھی بہت سنسٹیو اور بہت اچھا سوال ہے لوجیکلی مرسی صاحب بات تو بڑی لوجیکل ہے کٹیں گے تو لہو تو دونوں کا لال ہے نہ تو اس میں کوئی ہندو لہو ہے نہ کوئی کرسچن لہو ہے نہ مسلمان لہو ہے تو پھر یہ کیوں بکھیڑا ہم نے یہ بنایا ہوا یہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے کہ بھائی کو کٹے تو خون تو لال ہی نکلے گا تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ ضرور کوئی حدود ہیں کہ یہ سگے بہن بھائی کا نکال نہیں ہو پا رہا اس کا مطلب کوئی حدود ہیں کوئی ہے یہاں پہ قدغن کوئی رکاوٹ ہے کوئی یہاں پہ ایسا بیریئر ہے جس کی وجہ سے نکال نہیں ہو پا رہا پس وہی بیریئر جو ہے وہ ایک وسیع وائد نظر میں ہم دیکھیں تو مسلمان ہندو کے اندر بھی ہے کہ وہ مذہب کا بیریئر ہے سا ہے دین اسلام کے حوالے سے تو وہ مذہبی بیریئر ہے کہ مسلمان آدمی ہندو عورت سے یا ہندو آدمی جو مسلمان عورت سے نکال نہیں کر سکتا صرف اہل کتاب تک کی اجازت دی ہے جو آسمانی کتابیں جن کے پاس ہے جیسے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یہ اگر اپنے مذہب پر کاربند ہے وہ عورت اگر مذہبی ہے تو اس عورت جو عیسائی یہودی کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے اس میں بھی اپوزیٹ دوسرے اپوزیٹ نہیں کر سکتا کہ مرد جو عیسائی یا یہودی ہو اور مسلمان عورت ہو کیونکہ اسلام چونکہ میں نے بتایا گلدستہ ہے سارے پھولوں کا سارے مذہبوں کا گلدستہ ہے یار یہ اپر ہیڈ ہے لہذا مرد جو مسلمان عیسائی یا یہودی عورت تو لا سکتا ہے لیکن ہندو کی اجازت نہیں ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ مذہب کا بہت بڑا بیریئر ہے اس وقت وہ اجازت مشرق کی مومن کے آپس میں شادی نہیں ہو سکتی اور قرآن میں صاف جسے منع کر دیا گیا ہے لہذا یہ کہنا کہ خون ایک جیسا شادی کر لیں اور پھر آپ کے فلم ساروں نے شادیاں کر رکھی ہیں لہذا میرے علم میں تمہارے یہ ڈیٹیل نہیں ہے لیکن جنرل فتوہ یہی ہے کہ ہندو اگر عورت واقعی ہندو ہے اور مسلمان مرد کی شادی اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں ہوتا ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے مختی صاحب یہ فالو اپ قویشن ایک میرے ذہن میں بھی آیا جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے بڑی لوجیکل آپ نے تشریح دی ہے ویسے تو بائی دوئے جانور کا خون بھی لال ہوتا ہے جو لوگ یہ لوجک پیش کرتے ہیں تو ان کو کہیے آپ جانور کے ساتھ بھی شادی کر لیجئے وہ کربی لیتے ہیں کربی لیتے ہیں بندر کے ساتھ شادی ہوئی ہے شہر رائے کی بندری بندر کے ساتھ کرے گا مختی صاحب ہندو عورتوں کے ساتھ شادییں کی یا ہندو مردوں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ شادییں کی ان کی جو نسلیں چل رہی ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے دین اسلام میں اسلامی نکتہ نظر اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ اچھا اچھا آپ نے سوال کیا اس میں ایک کہ میں نے میں سے بتایا کہ مشرق کے ساتھ یا مشرقہ کے ساتھ جو ہے وہ شادی اور نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اگر شادی ہو گئی آگے اولادیں ہیں تو اس کو ہم ثابت و نصب کہیں گے یہ نصب ثابت ہے مطلب یہ فلان کا بیٹا ہے اگر ایک مسلمان مرد ہے اسے عورت ہندو سے شادی کی لیکن یہ نکاح تو حرام ہے لیکن اس تعلق کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی اس کو ثابت و نصب کہیں گے اس کو والد زنا کا فتوہ ہم نہیں دیں گے کہ وہ زنا کی اولاد ہے لہذا ایسے مردوں کو چاہیے کہ اگر وہ خالی ہندو عورت ہے اس سے الگ ہو جانا چاہیے یا یہ کہ اس کو دین اسلام کا کلمہ پڑھا دیا جائے تو کلمہ پڑھ لے تو اس کے مطابع اسلام میں داخل ہو جائے گی اسی طریقے سے مرد کا حکم ہے تو اس کو ثابت و نصب کہیں گے میرا خیال جہاں تک ہے والد زنا نکاح جائے گا بہت شکریہ